اسلام علیکم میرا نام ہے دانیش رفیق اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جمعہ ان کشمی لیگل سروسز آثورٹی کی طرف سے جو ایڈویٹیز میں جاری کر دی گئی ہے لیگل ایڈیفنس کانسل سسٹم کی پوسٹس کے لیے ہر ایک ڈسٹرک میں کم سے کم آٹھ سے لے کے دس پوسٹس اس ریکروپمنٹ میں کی جائے گی اور آپ کی جب پوسٹنگ ہوگی وہ آپ کے ڈسٹرک میں ہی ڈسٹرک لیگل سروسز آثورٹی میں آپ کی پوسٹنگ ہوگی اور اس کے لیے اگر آپ ڈیٹیل نوٹفیکیشن چاہتے ہیں اگر آپ یہ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں کی کیا یہ صحیح ہے تو آپ جے کے ایس ایس ایسے وہاں پہ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا فارم بھی وہی سے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو جو فارم ہے وہ ڈسٹرک لیگل سروسز آثورٹی کے پاس سبمٹ کرنا ہے اور باقی ڈاکیمنٹ بھی اسی کے ساتھ آپ کو سبمٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی بھی آن لائن فارم نہیں بڑھا جائے گا آپ اس میں آف لائن ہی فارم بڑھ سکتے ہیں جس ڈسٹرک سے آپ بلونگ کرتے ہیں اسی ڈسٹرک سے آپ کو وہی پہ ڈسٹرک لیگل سروسز آثورٹی کے پاس یہ جو ہے اپنے ڈاکیمنٹ اور فارم سبمٹ کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم بات کریں گی کیا کیا پوسٹس ہے جیسے آپ کی چیف لیڈی سی ہے ڈیپیوٹی لیڈی سی ہے اور اسیسٹن لیڈی سی ہے جو چیف لیڈی سی ہے اس کی جو سیری رہنے والی ہیں منتلی 65 ہزار رہے گی ڈیپیوٹی لیڈی سی کی سیری 40 ہزار منتلی ہوگی اور اسیسٹن لیڈی سی کی جو سیری ہے وہ 25 ہزار منتلی رہے گی سری نگر میں جو ہے آپ کی ٹوٹل چھ پوسٹس ہے گاندربل میں آپ کی آرٹ پوسٹس ہے انت ناغ میں آپ کی آرٹ پوسٹس ہے کلگام میں آپ کی آرٹ پوسٹس ہے شوپین میں آپ کی آرٹ پوسٹس ہے پھلواما میں آپ کی آرٹ پوسٹس ہے بارہ ملا میں بھی آپ کی آرٹ پوسٹس ہے بانڈی پورا میں آرٹ پوسٹس ہے بڈگام میں آپ کی آرٹ پوسٹس ہے اور کپارا میں بھی آرٹ پوسٹس ہے اور جمہو پروینس کی اگر ہم بات کریں جمہو میں ان کی جو سیری ہے وہ ویری کرنے والی ہیں یعنی چیف الے ڈی سی کی سیری 65000 ڈیپیٹی الے ڈی سی کی 40000 ایسسٹنٹ الے ڈی سی کی 25000 رہنے والی ہے اس میں تھوڑا الگ سے ہوگا جمہو پروینس میں اگر ہم جمہو ڈسٹرک کی بات کریں تو چھے پوسٹس رہنے والی ہے سامبہ میں آپ کی آرٹ پوسٹس ہوں گی کٹھوا میں آپ کی آرٹ پوسٹس ہوں گی پنچ میں بھی آرٹ ہوگی رجوری میں آرٹ پوسٹس اپنا فارم حاصل کر سکتے ہیں پھر آپ کو ڈی ایل ایسے یعنی ڈسٹرک لیگل سروسز آثورٹی کے پاس اپنا جو ہے فارم سبمیٹ کرنا ہے اور اپنی جو کالیفیکیشن ہے وہ بھی اس کے ساتھ آپ کو رکھنی ہے اس میں کالیفیکیشن آپ کی جو ہے اللی بی ہونی چاہیے تو اللی بی ہونے کے بعد آپ کے پاس کچھ پوسٹس کے لیے ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے تو وہ ایکسپیرینس کے بارے میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کیا ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس چیف لیگل ایڈ ڈیفنس کاؤنسل کے لیے جو کالیفیکیشن ہونی چاہیے آپ نے دس سال تک کریمینل لاؤ پریکٹس کیا ہوا ہونا چاہیے اور باقی جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اورل اور ریٹل کمیونکیشن سے قلاب کیا اچھی ہونی چاہیے وہ تو ہوتی ہے جو بھی لائر ہوتا ہے اس کی تو ہوتی ہے پھر کالیفیکیشن جو آپ کی ڈیپیٹی چیف لیگل ایڈ ڈیفنس کاؤنسل کے لیے آپ نے کریمینل لاؤ میں سات سال پریکٹس کیا ہوا ہونا چاہیے اور باقی جو ہے باقی ایسی ہے یہ سب کے پاس ہوتی ہے جو ریٹن اور آپ کا اورل کمیونکیشن ہوتا ہے اور جو ایسسٹن لیگل ایڈ ڈیفنس کاؤنسل کے لیے آپ کی جو ہے کالیفیکیشن لاؤ ہونی چاہیے اور آپ نے زیرو سے لے کر 3 سال تک پریکٹس کیا ہوا ہونا چاہیے اگر آپ نے نہیں بھی کیا ہوگا تو اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیننس نہیں ہوگا اس میں آپ دھبی چلیں گے تو اس میں آپ کو ایکسپیننس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے اتنی انفرمیشن ہمیں دینا ضروری تھا thank you